اسلام علیکم بیوز امید ہے آپ سب خیر و حافظ سے ہوں گئے میں ہوں زنیر شرف اور آج میں موجود ہوں محتضا بھائی کے فارم پر ان سے میں اس ٹوپک پر بات کروں گا کہ ان کے ٹوٹل کتنے جانور ہیں اور ان کا مہانہ کیا خرچ ہے اور ان کی مہانہ کیا آمدن ہے تو میں آپ کو پہلے ان کے فارم کا تھوڑے جو جانور ہیں وہ دکھا رہا ہوں اس کے بعد ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے جانور کی کوالٹی اور ان کی مہانہ آمدن اور خرچہ وغیرہ پوئی تھی ہیں کی نام ہے جی تاڑا گلام مرتزا تے سر تاڑا پینڈدہ کی نام تاڑے تھا تریٹ فور آر تریٹ فور آر زیلا سائیوال زیلا سائیوال اچھا سر اسی تاڑے فارمتی آئے ہیں ماشاء اللہ اچھے جانور ہے سر تاڑے کو کیس نسل دے جانور نے بیتل ہے یا ہور کئی بن کے راجنپوری کیڑا قسم تاڑے کو یہ جی کوئی راجنپور دنیا میں کوئی بیتلی نسل دنیا میں یہ ساب دنیا میں ان کے تاڑے کو میکس جانور ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر اچھا مرزا بھائی ویورز نے جڑے نمے ساڑے مین کے بکریوں پالندہ شوک رکھتے ہیں نا دوست انہوں نے ایک گل پچھن دی بہت مین کے انہوں نے مین کے طلب ہوں دی کہ انہوں نے پتہ لگے کہ اس جڑا بکریوں پالندہ کام اندھے جو کنہ کے بندے نو منافع ہوندہ ہے اندھا کنہ خرچہ ہوندہ ہے اچھا اسے بارے اسے تاڑے کو حاضر ہوئے ہیں سر توسری دس ہو کہ ایک مینے دا بکریوں اچھا سر ایک مینے دا چالی جانور تڑا کنہ خرچہ ہوندہ ہے اچھا جی ویورز مرزا بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کے ماشیلہ 35 سے 40 جانور ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک مینے کا تقریباً دس ہزار کے قریب خرچہ آ جاتا ہے اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جانور کے لئے چارہ وغیرہ خریدنا بھی پڑتا ہے اور اس کے علاوہ وہ کیونکہ یہ گاؤں وغیرہ کا لگتا ہے اور یہاں ان کے کھیت وغیرہ ہوتے ہیں وہاں جانور کے چرائی کراتے ہیں اور اس لئے ان کا خرچہ کام ہوتا ہے اچھا سر ماشیلہ خرچہ تڑے نا زیادہ نہیں تے ارننگ تانو ایک مینے چھے تسی کنہ کا کمال ہے اندیو دو دودھے ویچی دا جی کوئی نہ دے رہا بھاں ندیا ہے تو دودھے ساکتہ بھی ہو جان دا بھاں اچھا امن کے ایک دین دا تسی کنہ دو دے ڈیوڑا ڈیوڑا مان دے پس ماشا اللہ cogحلہ ایک دین دا مان ڈیڑھ دو دو جان دا دیوڑا مانا چاہ سنگ مات چھے تڑے رہا ہے اندے ویچ پہنٹی تیو چالی جانور نے ماشا اللہ جی بہت اچھا ماشاءلہ دودھ دینے والے جانورفز میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھیں ماشاءلہ بہت اچھی نسل کے جانوراں یہ دیکھیں دودھ دینے والے ساری بکی treaty ان کی دودھ دینے والے ہیں بس کچھ جانوریاں چھوٹے ایج کے ہیں اور ماشاءلہ بہت اچھا دودھ دینے والے جانوراں میں دیکھیں آپ کو دکھا رہا ہوں اور مرزا بھئی کہہ رہے ہیں کہ ان کا تقریبا ہے ڈیٹ سے دو مند ڈیلی دودھ ہو جاتا ہے اور ان کی منتھلی ارننگ جو ایک مہینے کا وہ ارن کرتے ہیں اس سے تقریباً اسی ٹو نبی اسی ٹو اسی سے لیکن نبی ہزار تک وہ ایزلی ارن کر لیتے ہیں اچھا مرزا بھائی اینا بکریوں نے تسی میں نے کھون چرائی وگرہ کر آکھل جاؤ گے کار اینا نو کار جاگے کوئی ونڈا ونڈا یاہور کی چیز پاندے کے کوئی نہیں دانہ دونہ پا لیے دا اچھا جی دانہ پا لیے دا اچھا جی دانہ پا لیے دا جانور سارے اچھے ہیں جانور سارے اچھے ہیں جانور سب تو اچھا لگ دیا سانو پھاڑ کے تھوڑا چیک کر آدھا سارے میں ان کے دیکھنا لیے انہوں بیوست دیکھیں یہ ماشیلہ ان کے یہ میں آپ کو بکری کی کوالٹی چیک کر آ رہا ہوں یہ پیور دیسی بیتل ہے بلیک پرنٹ میں اور اس کا کافی اچھا دودھ دینے والی بکری ہے ابھی صبح کے بارہ بجے ہیں اور صبح انہوں نے اس کی چوائی بھی کیا اور پھر اس کے بعد ماشیلہ اس کے نیچے نیچے اتنا اچھا دودھ ہے تو آپ جانور کی کوالٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو مرزا بھئی ہمارے پاس یہ ایک جانور لے کے آ چکے ہیں یہ ان کے جو فارم کا جو سب سے اچھا جانور ہے وہ ہے اچھا مرزا بھئی اے بکرا ماشیلہ کافی اچھی اندھی کاد وغیرہ بہت اچھا جی بہت پیارا ہے اندھی ناکہ دکھائے سارے دنوں ماشیلہ بہت بہت پیارا جانور ہے یہ اس کی ہائٹ وغیرہ دیکھیں بہت اچھی ہے اچھا اندھے کی داندھ کی سار اندھے چوگا دوندھے کی ساگتا چوگا سار ماشیلہ بہت اور یہ پیور بیتل ہے سار ہے جی بیورز مرزا بھئی کہہ رہے ہیں یہ بیتل بکرا ہے ماشیلہ اس کی ہائٹ دیکھیں لیندھ دیکھیں بہت ہی پیاری ہے اور یہ ہائی قوالٹی میں پیور دیسی بیتل ہے مرزا بھئی اب یہ بکرا جیسے کہ آپ کو پہلے بھی دکھا چکے اب اس کی میں ان سے مرزا بھئی اندھی جڑی لمبائی کنی ہے سار ذرا گٹھانا میں نے ہاں جی میں نے دو سار مرزا بھئی آپ کو بکرے کی لمبائی بتا رہے ہیں دو تین چار پانچ چھ سات تو اس کی سات من کے جو پنجابی میں کہتے ہیں سات گٹھ ہیں اس کی لمبائی ہے اور ماشیلہ اس کی نیچے سے اوپر بڑی لمبائی بہت اچھی ہے مختلف بھائیوں کا مختلف ہوتا ہے اس کو دیکھنے کا اچھا سار اے کھسی تھی نہیں نا ٹھیک انڈر بکرا ماشیلہ میں آپ کو ان کا کانٹر نمبر بھی لے کے دوں گا ویڈیو کے اینڈ میں اور اگر آپ کو ان کا مال اچھا لگتا ہے تو ویڈیو لائک ضرور کرنی ہے اینڈ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے اچھا سار اینڈ چھاڑ دیو یہ سلاوہ کوئی اپنے مال دی جڑی تانو سب تم ان کے اچھی سونی بکری لگ دیو بخاؤ سر ذرا اچھا بیوز اب ہمیں مرزا بھائی اپنے جو مال کا ماشیلہ یہ بکرییں دکھا رہے ہیں بہت اچھا دودھ دینے والی بکرییں اچھا مرزا بھائی اے بکری کی نسل ہیں دی پیور دیسی بیتل ہے سر اچھا صبح تو اسے چوکے لائے کرو کے نہیں ہاں جی چوکے لائیں جی مرزا بھائی کہہ رہے ہیں کہ اسے صبح چوکے دودھ نکالا ہے نا صبح اس کا تو ماشیلہ بھی اس کے نیچے تقریباً ایک کلو سے زیادہ دودھ دا بکری کے اور اس کی ہائٹ وغیرہ لیندھ وغیرہ دیکھیں ماشیلہ بہت پیارا جانویر ہے یہ اچھا مرزا بھائی اے بکری ایک دین دا کنہ دو دے دن دی یہ جی مرزا بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ بکری ماشیلہ پیور دیسی بیتل ہے اور ایک دن کا تین کلو دودھ دیتی ہے اور ان کے سارے جانویر ماشیلہ اس قسم کے ہی ہیں آپ کو مزید آگے بھی دکھاتے ہیں ان چار دسل یہ اب دیکھیں ماشیلہ صبح بھائی اے بھی بتل ہیں یہ بھی بتل ہے اور یہ ریڈ پرینٹ میں ہے اور اس کے نیچے ماشیلہ دیکھیں ابھی صبح انہوں نے سب بکری کا دودھ نکالا ہے ابھی دوپہر کے بارہ بچی ہے اور ماشیلہ ان کے نیچے کافی اچھا دودھ ہے ساروں. اس کے لیے دیکھیں ماشیلہ یہ بہت ہی پیاری بکری ہے مرزاً بھائی کے فام پہ اور اس کی لیندھ چیک کرھیں بہت ہی لمبی بکری ہے اور ماشیلہ ان کے پاس قریباً نہ ہر قسم کی ہر بریڈ کا جانور ہے آپ کو کسی قسم کا بھی شوق ہے نا تو میں ویڈیو کے انڈ میں ان کا کونٹن نمبر بھی لے کر دوں گا آپ انشاءاللہ ہر قسم کے جنور ان کے پاس بیتل میں نے آپ کو دکھا دیئے ہیں اور اب یہ ایک اور جنور بھائی لے کے آیا اچھا مرزا بھائی اے کی نسل ہے اے کھڑی نسل ہے اے بیجی بیتل نسل ہے اچھا اے شیرے پرنٹ چاہے یہ بھی بیتل بکری ہے اور یہ شیرے پرنٹ میں اور دیکھیں ماشاءاللہ اس کے نیچے بھی دودھ ابھی صرف دوپیر کے بارہ بجے ہیں اور بکریوں کے نیچے دودھ چک کریں ماشاءاللہ آپ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بکریوں کی دودھ دینے کی جو کپیسٹی ہے وہ کتنی اچھی ہے اس کے علاوہ ہم ان کے سے اور ان کے پاس اگر آپ ویسے بھی جانور کا شوق کرتے ہیں اور فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ ان کے فارم پر بہت اعلا اور میں جیسا کہ آپ کو بکرا وغیرہ دکھائے ہیں اچھا مرزا بھئی تاڑکوں کو قربانی کے جانور موجود نہیں ہے اسٹم نہیں جی اسٹم قربانی کے جانور کوئی نہیں گے بیچ لیجے صحیح 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 مرزا بھئی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس قربانی والے جانور نہیں ہیں ان کے سیل ہو چکے ہیں لیکن تاڑکوں کو چھوٹا بچہ ہے گا چھوٹے بچے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے uit 40 سے 45 بکریں کےぐ کھھر بھی ہیں چھوٹے ہاں جی چھوٹے ہیں ایک دو ساوڑ بھی ہیں وہ وہ میں آپ کو دکھا بتا ہوں جو ساتھ ہیں شوک Welے ہیں وہ دکھا دیتا ہوں جی پی Nichahol ڈیو بچیں ہیں ان کے جو بکریوں کے ساتھ ہیں وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھیں نا ان کے مال میں ہر قسم کا جانور پر بلکل ہای قوالٹی میں بھی ہیں اور ہر قسم کا شوک ہی ہے اور دودھ والی جانور ہے وہ بھی ہیں ہوجاتے بکری کے مارکت میں اور ان کی بکریں کی ایبرج یہ ہے کہ دو سے تین بچے دیتی ہیں نانگاں پر نانگاں بچے ہیں شہریں بہت اوئی چھوڑیاں یہ ہنہوں نے اس کے دنسل کو سکتا ہے یہ ہنہوں میں یہ ہنہوں کو بڑیہ کرسکتا ہے صحیح سیڑیوں نے ایک کو کوشھی ہے یہ بکریں دے گا ہنہوں نے بکریں بدلتے ہیں یہ سارا فوں میں کیا ہے صحیح سیڑے وہ لال ڈبا بچے بکریں رکھتے ہیں انہوں نے اپنے دنسل کو سکتا ہے وہ سارے لال ڈبے ہیں بکرے ہیں لال ڈبے ہیں اگر شیرہ بکرا سے شیرہ دے سا ابنا فرد بانگیں گے صحیح صحیح اچھا بیوز ان کے پاس جو شیرہ پرنٹ میں وہ بکریوں کی انہوں نے کوالٹی بتاہیے ماشیلہ دودھ وہ بہت زیادہ دیتی ہے ان کی جو دودھ دینے کی رینج وہ تقریباً تین سے چار کلو ہے میں آپ کو اسی کی ایک مثال کے طور پر ایک اچھی سی بکری دکھاتا ہوں ان سب بکریوں کو وہ کہہ رہے ہیں بچے گا رہے ہیں اور ایک بکری ان کے مال میں جو بہت ہی ہائی کوالٹی کا دودھ دیتی وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں بھئی او لیکے ارکالی اور جڑی کالی شیری ہے وہی نا ہاں جی بیوز وہ ایک میں آپ کو جانبت دکھاتا ہوں اس کے علاوہ میں آپ کو مرزب ایک آپ نمبر لے کے دینے لگا ہوں سر اپنا موبائل نمبر بول دو نمبر والدکار ہاں جا آپ نے ابود کوئی مسئلہ نہیں ڈیرہو تینسو ستالی ننجا چوٹی انچاس چونتی ڈیرہو ستی ڈیرہو ستی ٹھیک ہے سر بہت شکریہ اچھا بیوز میں آپ کو مرزب بھائی کے فارم کا یہ بہت ہی پیارا جانور ہے ہاں یہ وہ دکھا دیتا ہوں اور ماشاللہ ٹوٹل کوالٹی تو میں نے آپ کو دکھا دی پیسکلی یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو ان کا ایک ماہ کا جو آمدن ہے اور خرچ ہے وہ بتاؤں بس 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 دیکھیں ماشاللہ ابھی بھئی ایسارتے ہو انہوں نے یہ جانور کی میں دکھا رہا ہوں یہ شیرہ پرنٹ میں اور مرزب بھائی نے کہا کہ ان جانور کی جو دودھ دینے کی کپیسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے دیکھیں ابھی انہوں نے صبح دودھ نکالا ہے اور دوپیر کے تقریباً بارہ بجے ہیں اور ان کے نیچے ماشاللہ بکری کے نے تقریباً ایک سے ایک کلو سے زیادہ دودھ ہے ماشاللہ تو اگر آپ فارمنگ بنانے چاہتے ہیں اور اچھے دودھ والے جانور ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ مرزب سے کانٹر کر سکتے ہیں آپ کو ایک اور جانور دکھاتا ہوں ماشاللہ ان کے پاس ہر قسم کا جانور ہے ان کے ہر علاقے کا جانور ہے راجنپوری مکھی چینی شیرہ پرنٹ بیتل ہر قسم کا یہ جانور ان کے پاس یہ دیکھیں ماشاللہ یہ بیتل ہے اور یہ بھی بیتل ہے یہ ریڈ پرنٹ میں ماشاللہ بہت پیارے جانور ہیں مرزب بھائی کے پاس ان کا نمبر میں نے آپ کو لے دیا ہے آپ کسی سے یا ان کے پاس کچھ بکرے بھی ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اے سر قربانی سے سیل کرنے کے نہیں یہ بھی بس یہ قربانی والے بکرے ہیں ان کے پاس یہ دیکھ لیں آپ اگر آپ کوئی بھی دوست خریدنا چاہتا ہو یا فیسے شوک کرنا چاہتا ہو جانور کا تو ان سے آپ کانٹر کر سکتے ہیں ان کے پاس ماشاللہ شیرہ پرنٹ میں جانور ہیں وہ بہت ہائی کوالٹی کے ہیں دودھ دینے والے جانور ہیں تو تقریب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیڑھ منٹ کے قریب دودھ ہو جاتا ہے ان کے جانوروں کا تو آپ کو جانور دکھائیں آپ کو کوالٹی دیکھ کر انشاءاللہ کافیت تک اندازہ ہو چکا ہوگا تو چلے بس ویڈیو انڈ کرتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو ہماری اچھی لگی تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے اینڈ بیل آئیکن ضرور پریس کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز میں پروائیڈ کرتے رہیں گے اور فل سپورٹ کرنا میں بہت شکریہ ویڈیوز بہت شکریہ ویڈیوز بہت شکریہ ہے جس لال ڈب بکرا جمعیانور سارے جڈیوز بے جانوری بہت شکریہ بہت شکریہ Woah